بسم اللہ الرحمن الرحیم جب ہم بچے تھے تو ہمارے ذہن میں اس نے بہت گہر اثر کیا اور جب کوئی ایسی صورتحال ہمارے سامنے آتی تو ہمیشہ یہ واقعہ ہمارے ذہنوں میں ایسے سامنے آ جاتا جیسے ابھی ابھی کسی نے سنایا ہو کبھی اپنے دوستوں کو بھی اس مشکل وقت میں دیکھتے تو یہ واقعہ انہیں یاد کروانا تو جیسے ہماری ڈیوٹی ہو ہم فوراں انہیں کہہ سناتے ہیں مگر افسوس آہستہ آہستہ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا اور ہم اپنی مصروفیات میں مگن ہوتے گئے تو یہ جیسے بھولی گئے ہوں مگر آج آج میں نے یہ چھوٹی سی کوشش کی ہے کہ اپنے پیارے سے دوستوں کو یہ یاد کرواتی چلوں کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر ہمیں زندگی گزارنے سے ہماری زندگی بہت آسان ہو جاتی ہے اور یہ تعلیمات ہمیں تا عمر زندگی میں ذہنی سکون دیتی ہے ایک شخص رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو گالیاں دینے لگا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ خاموشی سے اس کی گالیاں سنتے رہے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دیکھ کے مسکراتے رہے آخرکار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو بھی غصہ گیا اور انہوں نے جواب میں شخص کو ایک سخت بات کہہ دی ان کی زمان سے وہ بات نکلتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چہرے پر ناکہواری کے احساس ظاہر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فاران اٹھ کر وہاں سے چلے گئے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پیچھے جلدی جلدی گئے اور راستی میں آج کیا یا رسول اللہ یہ کیا بات ہے وہ مجھے گالیاں دیتا رہا تو آپ مسکراتے رہے لیکن جب میں نے اسے جواب دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوگی رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک تم خاموش تھی ایک فرشتہ تمہارے ساتھ رہا اور تمہاری طرف سے اس کو جھڑاب دیتا رہا لیکن جب تم بول اٹھے تو وہ فرشتہ چلا گیا اور اس کی جگہ شیطان آ گیا میں شیطان کے ساتھ تو نہیں ویٹ سکتا تھا نا دیکھا دوستو غصہ تین لفظوں پر مشتمل ہے مگر یہ ایک شیطانی عمل ہے ہمیشہ غصے میں قابل رکھا چاہیے اور غصے میں سب سے بہترین عمل خاموشی ہے بہترین عمل ہے غصے میں خاموشی اختیار کرنا تو چلے آئیں دوستو میری ساتھ مل کر دعا کرو اے اللہ ہمیں بچپن میں جیسا ایسا معصوم اور سچا مسلمان بنا دیں بے شک تو جو چاہتا ہے وہی بہتر ہوتا ہے آمین آمین سم آمین تو کیسی لگی میری پیارے پیارے دوستو کو میری معصوم سی کوشش انشاءاللہ بزند آئی ہوگی تو اب سوچنا کیسا جلدی جلدی میری چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کر کے اپنی پیار کا اظہار کمنٹ میں کرنا تو بلکل بھی نہ بھولینا انشاءاللہ آپ لوگوں سے ایسی پیاری پیاری باتیں لے کر جلد ہی ملوں گی تو پھر میں چلتی ہوں اللہ حافظ جزاک اللہ